ہلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں مٹر مشروب گووی مکس اور اسے بنانا کافی ایزی ہے اور کافی ڈیلیشیس اور ہیلڈی ریسپی ہے یہ اور کسی بھی ٹائم اسے لنچ ڈینر بریک فاسٹ آپ کسی بھی ٹائم بنا کے اس کو کھا سکتے ہیں پراتہ پوری اور سبجی کے ساتھ میں چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو مٹر مشروب گووی مکس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے مسترڈ آئل لیا ہے اور مسترڈ آئل میں کچھ کھڑے مسالے میں نے ایڈ کیے ہیں آپ اپنی پسند کے کوئی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک تیج پتہ لیا ہے زنمن سٹک لی ہے چاویتری لی ہے دو لونگ لی ہیں اور چاری چار کالی مشلی ہیں اور ان کو اچھے سے میں آئل میں فرائے کر دوں گی سارا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکل کر اچھے سے آ جائے اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر دو پڑے پیاج کٹ کیئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو تھوڑا سا براؤن کروں گی میں اور پیاج جب تھوڑا سا براؤن ہو جاتا ہے تب ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور اس لئے کسی ہیوی پین میں ہیوی بوٹم پین میں بنائیں تو جیادہ اچھا رہے گا نیچے سٹک نہ ہو تو سبجی کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے اور اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے میں چار سے پانچ منٹ تک اس کو بھونڈ لوں گی اور تھوڑا سا براؤن ہو جائے تب ہی اس میں اور مسالے میں مکس کروں گی تو یہاں پر تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے یہاں پر جنجر گالک اور چلی کو میں نے کوٹ لیا تھا اچھے سے اور کوٹنے سے ٹیسٹ لیور تھوڑا اچھا آتا ہے بجائے گرائنڈر میں پیسنے کے تو یہاں پر جنجر گالک اور چلی کا پیسٹ جب اچھے سے کوک ہو گیا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر ٹیسٹ Ford's دیا تھے اور اوپر سے پیل کر لیا ہے اور ایڈک کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر میں نمک ایڈ کروں گی اس میں اور نمک ہم لوگ تھوڑا زیادہ ہی purchasing ایڈ کریں اس کے بعد تھوڑا سا اور میں تھوڑا سا نمک لے کر یہاں پر ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ہلدہ ایڈ کیا ہے یہاں پر دھنیا deutsا joining ایڈ کیا ہے اگر ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ کے قریب میں نے یہ ساری چیزیں یہاں پر ایڈ کی ہیں اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے میں نے اچھے سے یہ مسالی کو بھون لیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر جیرہ کا پاوڈر تھوڑا ایڈ کیا ہے اور یہاں پر گرم مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے جیرہ پاوڈر تھوڑا سا اپنے جیرہ کا کسوری میتھی پاک کرنے کے بعد یہ کا کسوری میتھی پاک والی ہے اچھے سے تھوڑا سا اور تک Colombia کو بھون لیا ہے اس کے بعد معاہ میں نے ایڈی جیرہ پاک بھی اس کا کسوری مٹھی پاک ہی ہے اور مکس کا اک 그�رگ منٹر ہی ہے اور یہ مٹر ایڈ کی ہے اس کے بعد پھر میں نے مشروع ایڈ کر دیا ہے یہاں پر گووی ایڈ کر دیا ہے اور ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں مسالے کے ساتھ میں یہ ساری سبجیاں اچھے سے جب کوٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں اس کا لیڈ لگا کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے لو فلیم پر رکھوں گی تو فلیم کو سلو کر دیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں اس کو میں 50% تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں میں پانی ایڈ کروں گی تو ایسے ہی میں نے لیڈ کھول کر ایک بار اس کو چیک کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایک سیکرٹ انگریڈین ایڈ کیا ہے اور وہ ہے گھی دو چمچ کھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ یقین نہیں مانیں گے آپ تھوڑا سا ایڈ کر کے دیکھئے گھی جب آپ کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں تو گھی سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور سبجی کا ٹیسٹ ڈیول ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے گھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے ابھی میں گھی میں سبجیوں کو اچھے مکس کر رہی ہوں اچھے سے اور جب ہی تھوڑا سا گھی ڈالتے ہیں اوپر سے تو سبجی کا ٹیسٹ کچھ الگی ہو جاتا ہے اور آپ اس ٹرک کو اپنا کر دیکھئے آپ کو جرور پسند آئے گی اس کے بعد میں نے لیڈ لگا دیا اور ابھی میں نے لیڈ کو ہٹا کر دیکھا ہے اور اس کے بعد میں آدھا کا پانی ایڈ کیا ہے میں نے بس اتنا ہی پانی میں اس میں ایڈ کروں گی زیادہ گریبی والا نہیں بناوں گی ہلکا سا تھوڑی سی گریبی رہے تو کافی اچھا سا لگتا ہے اور بس اس کو جب یہ 50% کوک ہو گیا ہے اس کے بعد میں پھر میں نے پانی ڈالا تھا اور ایک بار لیڈ لگا کر اور اس کو میں پکاؤں گی دو منٹ کے لیے دو منٹ بعد جب ہی میں نے لیڈ ہٹا کر دیکھا ہے تو سبجی کا ٹیسٹر کچھ ایسا تھا اور سبجی ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر بس تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ دو منٹ کے لیے میں اس کو اور تھوڑا سا پکا لوں گی تو یہ کافی اچھا سا ہو جائے گا اور اس کے بعد میں نے پھر لیڈ لگا دیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈ کو ہٹایا ہے میں نے اور سبجی ہماری بن کر یہاں ریڈی ہو گئی ہے اور ابھی اس میں میں بہت سارا دھنیا فریش میرے پاس تھا تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور دھنیا سے کافی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد پھر میں بھی آپ کو اس کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھا سا اس کا ٹیسٹ جا رہا ہو کتنی ریڈیشیس سی ہیلڈی سی سبجی ہماری پانس سے دس منٹ میں بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور کسی کے بھی ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پریز لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ جبور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتی ہوں گا اور ایک انٹرسٹنگ سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹا ٹا وائ وائ ٹیک کیئر آف ایسیلز